کہ جس عطیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجوابی پارٹی کے دور پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بر توڑنے کا کام ہاری سرکار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ جانا اسی ہے اسی ہاتھ آٹھ ہو رہا ہے اس مافیا کو مٹی میں ملائیں گے سرکار کسی ہے کل کی گھٹنا جو پریاغ راج کی ہوئی ہے وہ دکھت ہے اور سرکار نے اس کا سنگان لیا ہے اور میں اس پر ہاؤس کو اس بات کے لئے آسوسٹ کرتا ہوں کہ جیورو ٹول لینس کی نیتی کے تحت سرکار جو کاروئی اب تک کرتی رہی ہے اس کے پیڑنام بھی بہت سیکر سامنے آئیں گے کوئی سندھے ہی نہیں ہونا چاہتے لیکن جو یہ اپرادی ہیں جو یہ مافیا ہیں آخر یہ پالے کس کے دورہ گئے ہیں بات جواب آج ہے یہ جس مافیا کے خلاف جو بھی اور جس نے بھی کوئی ہے کسی کا نام تو نہیں ہے کہ یہ سچ نہیں کہ سماجبادی پارٹی نے انہیں سانسط بنایا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے اب اپرادیوں کو پالیں گے پردیش پارٹی جس کسی پارٹی کر رہا ہو کہ اپرادی نہیں دو کس پارٹی کا دو آپ سارے اپرادیوں کو پالیں گے ان کو مالیار پڑ کریں گے اور اس کے بعد تمہیں سارے اپرادیوں کو پرسرے دیں گے انہیں انہیں گلے کا ہار بنائیں گے اور دوسری طرف پھر دو ساروں پر بھی کریں گے میں انہی پہ آ رہا ہوں میں انہی پہ آ رہا ہوں انہی پاتوں پہ چرچہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ہماری پارٹی میں آپ بدایئے کس پارٹی کا سدہ سی ہے کیونکہ بہوزن سماج پارٹی سے آپ کی دوستی ہے اس لئے بہوزن سماج پارٹی کا نام نہیں لے رہے آپ ہم بھی انہیں پاتوں پہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس عطیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماج بہوزن سماج پارٹی کے دور پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بکھ توڑنے کا کام ہاری سرطار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ کرنے کیا ہے اسی حالت آئی پروں جس عطیق کو مٹی میں ملا گئیں گے سرکار میں سنگیے یہ سرکار اسی ہے اپلک میں ہو یہ عطیق ہیں ان کو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے اپرادی آگے ہیں اپرادی